بسم اللہ الرحمن الرحیم ناشتہ امام نے کون سی کتاب پڑھی تھی مسند امام احمد مسند امام احمد کیا کیا پڑھا تھا اگر کوئی آپ کو پیسے دے تو اسے لے لینا چاہیے اچھے کام کے جیسے صحیح کام ہوگی پیسے دے تو ہم ایک چٹ کر لیں پھر کیا کریں پھر چاہے تو اپنے پر استعمال کریں یا پھر صدقہ دینے اگر خود نہیں رکھنے تو کسی کو صدقہ دینے اور اللہ پہ توقع کرنا چاہیے اور اس کی پھر نہیں گا نہیں جب بھی اس سامنے لیسیئن نے تو اس ٹائم ملنا پہ توقع کر رکھیں اور یہ نہ سوچیں کہ بعد ہمیں پیچھے کا مسئلہ ہوگا ہم جیسے اندورسٹی کی ڈگریوں اچھوز کرتے ہو اور بننا کوئی رسک چیزوں کے پرواب نہ کریں جو لوگ تقدیر پہ بلیف نہیں کرتے ان سے دور رہنا چاہیے ٹھیک ہے جو لوگ تقدیر پہ بلیف نہیں کرتے ان سے دور رہنا چاہیے ان سے بیعث کرنا فضول ہے کیونکہ اسلام ہمیں یہ پتا ہے کہ تقدیر کا ہم نے ایمان لانے لیکن تقدیر کی بارے میں ہمیں جیدہ علم نہیں ہے اس لئے بیعث کرنا ہی ان سے فضول ہے اور اس کے بعد پڑا تھا کہ ایمان کیا ہے اللہ پر ایمان پریشتوں پر ایمان جنت اور جہنم پر آخرت میں دوبارہ اٹھنے پر اور تقدیر پر تقدیر پر ایمان اس کا مطلب ہے لازمی ہے اور اسلام کیا ہے نماز روزہ نماز کرنا روزہ رکھنا نقاط دینا عجیدہ کرنا اور اس سے جنابت اور احسان کیا ہے احسان یہ ہے کہ آپ امیجن کریں کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں اگر یہ امیجن نہیں کر شکتے تو یہ امیجن کریں کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے یہ بھی ٹھیک ہوگی اور روزہ کے دوران صرف شرم کا حرام ہوتی ہے باقی اپنی وائف سے بوسہ وغیرہ دے سکتے ہیں محسسی کے علاوہ کچھ نہیں پڑھا اس کے علاوہ اگر جو دیری روٹین کی دعائیں ہیں اگر وہ رہ جائیں تو اگلے دن عجر اور زہر کے درمیان پڑھ سکتے ہیں نشے کی حالت میں نماز کے قدید نہیں جانا چاہے یہ حکم منسوق ہو گیا تھا اب آر حالت میں تشرا بڑھا ہمیں یہ شروع کا حکم تھا کہ ہم تین حکم آئے تو جو دوسرا حکم تھا یہ حلاتہ کیا نشے کی حالت میں یا شراب کی حالت میں نماز کے قریب نہ جائیں پھر بعد میں اب مکمل حکم یہ ہے کہ آپ کسی بھی حالت میں ہم شراب نہیں پی سکتے کسی بھی وقت نہیں پی سکتے اس کے بعد آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کتاب مشکات المصابی سے تو فرس ٹوڈنٹ میں فاطمہ زارہ آپ نے پڑھنا ہے یا سب لسننگ کرنی ہے لسننگ کی ہے آپ پھر اس کے سلمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کسی مشرق نے ازارہ مذاب کہا میرا خیال ہے کہ تمہارا ساتھی رسیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بولو براز کے عذاب بھی سکھاتا ہے میں نے کہا ہاں بالکل ٹھیک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حکم دیا ہے کہ ہم بولو براز کے وقت قبلے کی طرف مو کریں ناعدائے ہاتھ سے استنجہ کریں اور ہم استنجہ کے لئے تین دھیلوں سے کم استعمال نہ کریں اور ان میں لید اور ہڈی نہ ہو بولو براز سے مراد ہوتا ہے بڑا بشاب اور چھوٹا بشاب جو کم علم لوگ ہیں یعنی جو کفار ہیں وہ مسلمانوں کا اس بات پر ایک سن مزار کراتے ہیں کہ ان کے نبی نے تم کو یہ بھی کنس کہا ہے اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اسلام نے ہمیں پورے دن کی ایک ایک چیز حتی کے جو بولو براز یعنی بڑا بشاب چھوٹا بشاب کرنے کا طریقہ بھی تفصیل سے حدیث میں بتایا کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو آپ دن میں کرتے ہو یا آپ کو ضرورت پڑتی ہو کھانے پینے سے لے کے چلنے پھننے اٹھنے بیٹھے لوگوں سے بات کرنے جن میں معاملات ہوں سب اسلام نے آپ کو تفصیل سے بتائے ہیں اور اگر کوئی یہ کہے کہ کوئی دن کا کام آپ میں قرآن حدیث میں نہیں ملتا تو یہ اس کی کام علمی ہوتی ہر چیز ہر کام جو آپ کو فیس کرنا پڑے گا قیامت تک وہ تمام کا تمام قرآن حدیث میں موجود ہے تو کوشش کرنے کے ہر کام آپ کسی روشنی میں کریں قرآن و حدیث کی روشنی میں تو کسی بھی ہمیں کسی کی رائے کی ضرورت نہیں کام اپنا دماغ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی سنت طریقہ سب سے بہتر ہے اور اس میں لید اور ہٹی نہ ہو اچھا یہ جو پھر اب اگر ایک مسئلہ بھی ہے بہت سے چیزیں سکھئی جاتی ہیں پہلے چیز ہے کہ قبلہ بول و ابراز کے بعد قبلے کی طرف مو نہ کریں یعنی کہ بات ہمیں اسب رانا چاہیے کہ جب ہم اس میں جا کے بشاہ کریں تو ہمارا مو قبلے کی طرف نہ ہو پہلے چیز یہ پوائنٹ نوٹ کرنے پہلے دیکھ رہے ہیں اسی طرف عموم لوگ آج کا بات عموم بھی کرتے ہیں دوسری کہ ٹوائلیٹس کو ایسا بنائے جائے کہ مو ہمارا قبلے کی طرف نہ ہو پھر پوائنٹ نمبر دو ہم نے یہ سکھا کہ دائے ہاتھ سے ستنجا نہ کریں لیے دوتے وقت بائیں ہاتھ استعمال کریں دائے ہاتھ سے پانی ڈالیں اور بائیں ہاتھ سے باقی کام کریں پھر اکری چیز ہے کہ آج کب بنے میں گھروں میں پرانے زمانے میں یہ سچ نہیں تھا تو لوگ باہر جا کرتے تھے تو اس میں کم سے کم تین ڈھیلوں یعنی تین پتھر کم سے کم استعمال کریں یا کوئی اور چیز استعمال کرتے پتھروں کے علاوہ تو وہ بھی کم سے کم تین ہوں اپنے آپ کو ساہب کرنے کے لیں آج پر اس کیونکہ ہمارے پاس پانی بھی ہوتا ہے پانی بھی نہ ہو کسی اپن آریا ہوں تو کم تین چیز ہٹا ہے اور ہڈی بھی جانور کی ہوتی ہے کہ وہ چیزیں ہم استعمال نہ کریں اپنے آپ کو ساہ کرنے کیونکہ یہ چیزیں ہڈی اور لید جنوں کی خوراک ہے جن آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو اس میں جو لید تھی جنوں کے جانور کی خوراک تھی اور وہ ہڈی جنوں کی خوراک تیع ہوئی تھی تو اس لیے آپ نے وہی سے مسلمانوں کو منع کھن دیا تھا کہ وہ ہڈی سے اپنے آپ کو سنجی کے لیے ساپ نہ کریں ان کی بھی اتنی آج کا ضرور نہیں ہے سمیل چیز یہ ہے کہ ہمیں اسلام نے ایک ایک چیز بتائی ہے تو ہماری کوشی ہونی چیز اسلام کی روشنی میں کریں بے شک ہمیں پسند آئے یا نہ آئے اٹھنے کا ٹائم سونے کا ٹائم ہر چیز ہمیں اسلام میں بتا دیا ہے حدیث کی کتاب ہوتی حدیث کتاب کا نام مشکات المصاب حدیث نمبر تین سو ستر روشن روشن رحمان بن خسن رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بست شریف لائے آپ کے ہاتھ میں چمڑے کی ڈھال تھی آپ نے اسے رکھا پھر بیٹھ کر اس کی طرف رکھ کر پشاپ کیا تو ان میں سے کسی نے کہا انہیں دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سن لی اور فرما تم پر افسوس ہے کیا تم اس سے باقبر نہیں جو بنی اسرائیل کے ایک ساتھی کے ساتھ ہوا کہ جب انہیں پشاپ لگ جاتا تو وہ اس حصے کو کینچی سے کار دیا کرتے تھے چنانچہ اس شخص نے ان کو منع حکم سے منع کرنے سے اس کو قبر میں عزام دیا گیا اور صحیح تھا جو پرانہ زمانہ تھا عرب کا مسلمان اسلام سے پہلے وہ ننگا ہونے میں کوئی شرم نحسوس نہیں کرتے تھے ایک جسے کے سامنے ننگے ہو جاتے تھے اور بشاہ بھی کھل کی کیا کرتے تھے جب اسلام ہے تو لوگوں میں تو شرم آیا پیدا ہوئی تو اس میں شخص نے جب اس کا مزار خورایا گیا تو اس وقت یہ حدیث بیان کی گی کنامے بھی لازمی ہے کسی اوپن ایریے میں جائیں تو پڑھ دا کر 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 لیں یہ اگری حدیث اس کو زیدہ باضح کر رحمت اللہ بیان کرتے ہیں میں ابن عمر رضی اللہ کو دیکھا انہوں نے اپنی زباری کو قبلہ رخ پیٹھایا پھر اس کے رخ پیٹھ کر پیشاپ کیا میں ارز کیا ابو عبد الرحمان کیا اس منع نہیں کیا گیا انہوں نے فرمایا نہیں بلکہ صرف خلی فضا میں منع کیا گیا ہے اگر تمہارے اور قبلے کے مہین کوئی ایسی چیز ہو جو تمہارے لئے پردہ ہو تو پھر قبلہ رکھ شاپ کرنے کوئی حج نہیں جیسے پہلے حدیث پہ نے پڑھ رہا تھا کہ ٹوائلٹ ہمیں ایسے بنانے چاہیئے کہ دن میں قبلے کی طرف رکھ نہ اس سے ہمیں یہ پہ چلتا ہے کہ وہ حکم بہت سخت نہیں ہے اگر بہتر یہ ہے کہ ہم ٹوائلٹ بنائیں تو قبلے کی کوشش جمالی ہے ان چیز کہ وہاں قبلے کی طرف رکھ نہ ہو لیکن اگر ہو بھی جائے تو اس طرح کی وعید نہیں ہے کوئی سزا نہیں ہے یہ ان چیزوں میں جو رکومنڈ ہیں زیادہ سخت ہوگا نہیں نیکسٹ انصر رضی اللہ بیان کرتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ بیت الخلاص باہر تشریف لائے تو یہ دعا پڑتے ہر قسم کی تعریف و شکر اللہ کے لئے ہے جس نے مجھ سے تکریف دور کی اور مجھ آفیت عطا فرمائی تو یہ دعا ملبی میں بھی دیکھ لیں کہ جب بیت الخلاص انکھ لیں تو کیا دعا پڑھے یہ دعا یہ دعا دعا ہے نہیں کیسے کرنے اس کا سکین شور میں آپ لوگ کو گروہ میں سند کر دیکھ ہوں نرس دیس آگے کوشش ہونی چاہیے ہمارے کوشش ہونی چاہیے کہ ہر نماز سے پہلے مسوا کریں فرض نہیں ہے لیکن کوشش ہونی چاہیے بس ایک سن بنیسی چیزی کام سمجھیں حدیث نمبر بی سیون سکس دوسری چیز مارت عموم جماعت ساتھی پڑھتے ہیں اگر جو خواتین ہیں چاہیے اشاہ تاخیر سے پڑھیں کوش کہیں جنہی تاخیر ہو جائے ہوتی بہتر ہے پہلے بھی پڑھ سکتی کوش ہونی چاہیے تاخیر سے پڑھیں اشاہ کی نماز صرف نیکس ندیس شریف بن رحمت دریافت کیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے تو آپ سب سے پہلے کون سا کام کیا کرتے تھے انہوں نے فرمایا مسواق جب گھر میں داخل ہو تو سب سے پہلے کیا کام کریں مسواق کریں یہ حدیث ہے تین سو ستتر جب بندہ بائل سے آئے آت تو بندہ ویسی بیادت ہوتی بندے کیا آج بندہ گھر میں آکے تو اس جی رسول بھات دوتے وقت مسواق بھیکار دے پڑھے آپ بھات دوتے گھر آکے نیکسٹ حضیفہ رضی اللہ نحو بیان کرتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ مرات تحجیر کے لئے اٹھتے مسواق سے اپنے موں کو صاف کرتے جب بندہ سو کر اٹھے سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے مسواق مسواق یہ بھی لگ نیکسٹ آئیشہ رضی اللہ بیان کرتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دس خسلتیں فطرت سے ہیں مون شک اٹھنا داری بڑھانا اسواق کرنا ناک میں پانی چھڑھانا ناک اٹھنا ملیوں کے جور دھونا مغلوں کے بال اکھیڑنا زیر ناک بال مرمنا اور اس تنجا کرنا راوی بیان کرتے ہے دس وی خسلت میں بھول گیا ہوں ممکن ہے وہ کھلی کرنا ہو ایک روایت میں داری بڑھانے کے بجائے پتنوں کا ذکر ہے میں نے یہ روایت سہین میں پائی ہے ناکتاب الحمیدی میں لیکن صحابی جامعہ اور اسی طرح خطاب دینے مام فطرت سے کیا مراد ہے فطرت سے مراد وہ چیزیں جو ہماری نیچر میں رکھی ہے اگر کسی کو یہ چیزیں پسند نہیں ہے اس کا مطلب ہے وہ اپنی نیچر سے بندہ ہڑ گیا ہے بہن گیا ہے نیچر بندہ رہے تو صحت کے لئے بھی ٹھیک رہتا ہے دین کے لئے بھی ٹھیک رہتا ہے اور دنیا وی آخرت دونوں زندگی کے لئے بہتر رکھتا ہے پہلی چیز ہے موچھیں گتر نہ جس میں موچھوں شیف کرنے کا ذکر نہیں ہے لیکن موچھیں گتر نے کا ذکر ہے یعنی کہ بندے کو اپنی موچھیں چھوٹی رکھنے چاہیے چھوٹی چھوٹی دوسری چیز ہے داری بڑھانا بندے کوشش کیونی چیز داری بڑی کریں چھوٹی داری جیسے آج رکھی رکھی ہوتی ہے سائل ندیم صاحب نے یہ بندے بندہ داری بڑی رکھیں یہ فطرز میں اور امبیاء پر سنت ہے بندہ گیر فطری کام کریں تو اس کا مطلب ہے بندہ فطرز سے ہڑ گیا کوئی گر بڑھ ہوگی اس میں اسی چیزیں مسواہ کرنا جو میں پہلے حدیث پڑھ چکے ہیں پھر ہے ناک میں پانی چڑھانا جب بندہ وضو کر رہا ہو تو بندہ کوشی کرے ناک یا دی تک پانی جائے بہت اس میں الکی کام نہ رکھے پھر ناکھون کتر نہ کوئی بندہ ایک ناکھون جان مجھ کے بندہ بڑا نہ چھوڑے سارے ناک خون بندہ کان دے اور یہ مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے جب ان سے کوئی ہو جائے تو بندے کو عجیب سا محسوس ہونا چاہیے اگر بندے کو عجیب محسوس نہ ہو تو اس کا مطلب اس کے اندر کوئی گربر ہے اور ان چیزوں میں بندے کو کمفرٹیبل محسوس ہونا چاہیے اگر بندہ کمفرٹیبل محسوس نہ کرے تو اس کا مطلب اس کے اندر کوئی گربر ہے انگلیوں کے جوڑ دون ہاتھ کی انگلیاں اور پاؤں کی انگلیاں جب بندہ حضور کرے اس کا بندہ خیال رکھے بگلوں کے بازوں کے نیچے بال نکلاتے وہ بندہ لازمی کرے اس میں ایک اور حدیث میں کم تیس دنوں میں کم سے کم لازمی ہے چالیس دن نہیں میں جاتا مجھے یاد ہے میں تیس دن پڑھ کہہ گئے سکتے تو خیر جو بڑے ہو تو بندے کو محسوس ہونا چاہیے گا تو اس کا مطلب ہے بندہ فطرت سے ہڑ گیا پھر اگر چیز ہے جو ٹانگوں کے دمیان ہوتے ان کو بھی لازمی ریموف کرنا چاہیے اب ان کو کھیڑنا اور مونے کا ذکر ہے یہ مراد میرے سمجھ آئیے پھر آئے استنجر کرنا استنجر کرنا سمجھ یہاں پہ یہ لیا جاتا ہے اگر اس سکورٹ بھی ہم دیکھیں انتقاس علماء انتقاس علماء کا مطلب ہے پانی سے لون تو اب یہ ٹرینڈ چلتا جا رہا ہے جگہ پہ کہ لوگ ٹیشو استعمال کرتے ہیں پانی کے جگہ بات روم میں تو ہماری فطرت میں یہ ہونا چاہیے کہ پانی استعمال نہ کریں تو ہمیں عجیب سے محسوس ہونا چاہیے لازمی اگر عجیب محسوس نہیں ہو رہا تو اس کا کیا مطلب ہے ہم کیا ہو گئے فطرت سے ہٹ گئے تو ہمیں پانی استعمال کرنے چاہیے اور اگر کسی جگہ پانی نہیں ہے جیسے یورپ میں ہوتا ہے امریکہ میں ہوتا ہے ٹیشو استعمال ہوتا جان جگہ پھر ہمیں عجیب سا محسوس ہونا چاہیے دس پانٹوں کو نوٹ کرنا ہے کیسے یار رکھو گی نوٹ کر لیں کل میں پوچھ ہوں گا ان کے بارے میں دس پانٹ کون سے ہیں نیکسٹ عیشہ رضی اللہ انہوں بیان کرتی ہے مسواق موں کو صاف کرنے والی اور رب کی رضا مندی کا باعث ہے یعنی کہ مسواق سے اللہ کی رضا مندی حسین ہوتی ہے نیکسٹ اب وہ یوں رضی اللہ انہوں بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا چار چیزیں تمام رسول کی سنت ہیں حیاء کسی روایت میں خطنے کا ذکر ہے اطلق کرنا اور نکاح کرنا یہ جو رسول کی سنت ہے اس میں ایک پنج چیز ہوگی ہے حیاء شرم حیاء تمام رسول حیاء وآلہ اور کسی حدیث میں خطنے کا بھی ذکر ہے تمام رسول کا خط نہ ہو تھا پھر اتر لگانا خشور لگانا مسواہ کرنا اور نکاح کرنا آئیشہ رضی اللہ بیان کرتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ رات یا دن کے کسی حصے میں سوتے تو عابدار ہو کر غزو کرنے سے پہلے مسواہ کیا کرتے تھے پھر پہلے پونٹ نوٹ کیا تھا پہلے چیز کیا کرنے چاہئے مسواہ آئیشہ رضی اللہ بیان کرتی ہے نبی صلی اللہ وآلہ مسواہ کیا کرتے تھے پھر مسواہ مجھے دے دی تا کہ میں اسے دھو دوں تو میں دھونے سے پہلے مسواہ کرتی پھر اسے دھو کر آپ اٹھا دیتی تو عمومن ہم یہ کرتے کہا ہوں مسواہ کرنے دھوتے ہمارے یاد ہوتی تو یہ صلی اللہ ہمیں بسلتا کہ مسواہ دھونے چاہیے کچھ لوگ جلدی میں بس دھو کرتے دھو کے رکھنا چاہیے باقی آئیشہ حضور صلی اللہ مسواہ تھا اس لئے اس کو موں میں لے کے چپاتے تھی موں میں لیتے تھی تمام انبیاء کی تمام مسواہ میں کفائش ہوتی تھی مسواہ کر سکتے اور ویسے یہ نبی تھے تو ان کے لئے تو مسواہ کی خواہش تھی کہ یہ کام کرنے کا موقع ملے ابن عمر رضی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ علیہ نے فرما میں اپنے خواب میں مسواہ کرتے ہوئے دیکھا چنانچہ اس دوران دو آدمی میرے پاس آئے گھر میں جب بندہ کوئی چیز تقسیم کر رہا جیسے بچوں کو کوئی چیز دے رہا پہلے بندہ کس کو دے بڑے بچے ان سے شروع کر پھر چھوٹے بچوں کی طرف پھر نوٹ کر نو سستی جب بندہ گھر میں کوئی یا ویسے کسی بھی جگہ کوئی چیز تقسیم کر رہا گھر میں ہو یا گھر سے باہر تو بندہ بڑوں سے تقسیم کر رہے یعنی ان کو پہلے دے پھر چھوٹوں کی طرف پائیں نیکسٹ ابو امامہ رضی اللہ انہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جبری علیہ السلام جب بھی میرے پاس تشریف لاتے تو آپ مجھے مسواق کرنے کا حکم فرماتے مجھے تو اندیشہ ہوا کہ میں اپنے موں کا سامن نہ اجسا نہ چھئی دے ایک سم کہنتی مسواق کی توقی نیکسٹ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ صلی اللہ نے فرمایا میں تمہیں سواق کے بارے میں بہت مجھے یہ اندیش پڑھ آئیشہ رضی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ میں فرمایا مسواق کر کے پڑھی گئی نماز مسواق کے بغیر پڑھی گئی نماز سے ستر بنا افضل تو اس میں پوائنٹ نوٹ کر لاتے مسواق کر کے نماز پڑھنے کا پڑھنا ستر گھنہ افضل ہے اندیش نمبر 389 مسواق کر کے نماز پڑھنا ستر گھنہ افضل نہیں کتنی زیادہ فصیلیت ہے اس چھوٹے سے کام بھی میں بہت ایک منٹ بھی نہیں لگ نیکسٹ سلما رحمت اللہ زیاد بن خالد جہنی رضی اللہ سے رفایت کرتے ہیں انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا اگر مجھے اپنی امت پر مشکر کا اندیشہ نہ مجھے مجھے نماز مجھے 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 کو آلموس فرس کنسیلر کرنا چاہیے ہے نہیں فرس لیکن موتیس پر کوشی کریں کہ تحقید ہو اور دوسرہ مٹ تو جمعہ سال پڑھتے ہیں نماز لیکن خواتین کو چاہیے کیا کریں عشق نماز کی مطلق غیر میں لیٹ پڑھے غضو کر کے انتظار کریں جب سونے لگیں سونے سے پہلے عشق نماز پڑھ لیں جنہاں لیٹ ہوتا بہتر ہے نیکس ٹیم انجا اللہ آمان کے پڑھیں گے جو سوال ملابراہ پڑھتا ہو جو پوچھیں پھنچ پر مختم کرتے ہیں مہ السلام